محترم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بکرائید آنے والی ہے یہ کیوں منائی جاتی ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آگئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرما رہا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان پرو جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس وقت آپ کے پاس بہت ہی تعداد میں اونٹ موجود تھے آپ نے سو اونٹوں کے قربانی دی پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے ان کو خواب آتا ہے خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے فرما رہا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو دوسرے دن آپ نے دو سو اونٹوں کے قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے رات کو خواب میں غیب سے آواز آئے اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزن سے کرتا ہوں کہ اپنے رب سے کرتا ہوں پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزن کو اپنے لختی جگر کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں اے حاجرہ آج اسماعیل کو تیار کرو اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اس کو نئے کپڑے پہناؤ اور آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت ہی خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا نئے کپڑے پہنائے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تب ہی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے کہ اے حاجرہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں لے کر جا رہے ہیں انہیں مارنے کیلئے لے کر جا رہے ہیں بی بی حاجرہ نے فرمایا اے شیطان تم پر لانت ہو میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے رہ میں اسماعین کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا اے شیطان تم پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو اسے ایک اسماعین تو کیا ہم ہزاروں اسماعین بھی اللہ کے رحمے قربان کر دیں گے یہ شیطان حضرت اسماعین علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ تمہیں اللہ کے رحمے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو حضرت اسماعین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کے رحمے قربان کر دیں اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہ ہوگی یہ تمہارا بیٹا ہے تمہارا لخت جگر ہے تو اسے قربان نہ کرو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور اسے لانت دیتے ہیں بتایا جاتا ہی کہ تب مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بھڑھنے لگے اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگے اے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان میرے لئے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان میرے آپ سے ایک التجا ہے آپ میرا گلہ کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے اس لئے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے بان دو اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی بان لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے پھر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں بان دی اور آنکھوں پر پٹی بان دی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھوری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے اللہ تو مجھے ایک تو کیا ہزار اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تم یہ تیری رہ میں قربان کر دیتا یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھوری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبراہیل جلدے سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے وہ دنبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا تب ہی غیب سے آواز آتی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے تب سے ہی یہ سلسرہ جاری ہوا عید کے ستر دن بعد یعنی کہ روزوں کی جو عید آتی ہے اس کے ستر دن بعد دو مہینے دس دن بعد یہ بکرہ عید آتی ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں یہ سنت تین دن تک ادا کی جاتی ہے جس میں دنبا اوٹ اور گائیں بکرا حلال جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے جانور کو قربان کر کے اس کی قربانی کے گوشت کے تین حصے بنائے جاتے ہیں پہلا حصہ غریبوں کے لئے اور دوسرا حصہ رشتے داروں کے لئے اور تسرا حصہ اپنے گھر کے لئے رکھ لیتے ہیں اسے سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے جانور زبا کیے جاتے ہیں اور گوشت باٹا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل پر اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ